شمالی وزیرستان کے علاقے میں موم میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج میں جڑپ چھے خوارج ہلاک آئی اس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹنینڈ کرنل محمد علی شوکت اور پانچ جوان وطن پر قربان ہو گئے خوارج کے خلاف کا روائی چار اور پانچ اکتوبر کی درمیانی شب میں کی گئی تھی برگیڈے روٹائیڈ ہارس نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارس نواز صاحب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی اور چار اور پانچ اکتوبر کی درمیانی شب آپریشن کیا گیا کیسے انالائز کرتے ہیں آپ اس سیچویشن کو دیکھیں یہ ایک ڈیلی بیس آپریشن تھا اور مہترستان میں چنڈ وام کے لیو میں اور یہ ساتھ پاکستانی مسلطہ فاجرینی رات آپریشن میں ڈیلی بیس آپریشن کر رہے ہیں اور چہنسل کے دراد میں ہر مہین میں آپریشن ہوتی ہیں اور اس میں کتنے خوارجی مارے گئے ہیں ساتھ ہمارے توسٹ ہوئی اتنی جانگلہ ناظرانہ پیس کا دے رہے ہیں اور یہ سوپیشن میں بھی ایک ڈیلی بیس آپریشن کرنے میں اس سے چاہیے پانچ جوان شاہید ہوئے ہیں جو کہ ظاہر ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان مسلطہ فاجرینی تحییہ کیا ہوئے کہ ہم نے ملک سے دہشتگردی کو دہشتگردوں کو ختم کرنے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ عزمیس کا کام کو پروپر طریقے سے لانچ کے لیں حکومت کو چاہیے کہ اپنے پلٹیکل پارٹیز کو کونفیڈنس پہ لیں ان کو بتائیں کہ اس کے خد و حال کیا ہیں اور اس نے کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے خاص طور پر تین پر مین کی کی پلٹیکل پارٹیز ہیں پی ٹی آئی ہے اس کے بجے یو آئی ایف ہے اور اس کے بجے این پی ہے یہ مخالفت کریں جب پر سب سے زیادہ آپریشن انہی علاقوں میں ہو رہے ہیں میرے خیال میں اس سے بجائے کہ ہمارے اور پشتون بھائی شہیدوں سویلین نقصانوں ہم سب کو مل کے فوج کے ساتھ ایز ای نیشن کھڑے ہونے کے ضرور دیکھیں لڑائی چاہیے اندرونی یا بیرونی یوں پوری قوم لڑائی کرتی ہیں اس اللہ فوج اکیلی کبھی بھی لڑائی نہیں کرتے ہیں اور اگر مرس سے دیشتر ردی ختم کرنی ہے تو حکومت کو فل سپورٹ کے ساتھ اپنے تمام ایلیمنٹس او نیشنل پاور کو شامل کر کے پھر لڑائی کریں تاکہ یہ اللیگل سپٹم is the basic reason ان کے تھوڑ جو پیسہ آتا ہے سمگلنگ کا نیفرٹک کا یہ گھنڈی کے تھوڑ پیسہ آتا ہے اس کے بعد کبھی کچھ چکرس آرہے ہیں ٹائر آرہے ہیں ڈیفرنٹ کرنے کا سمان آرہے ہیں وہاں ٹازم کے بحانے سے یہ ہمیں ختم کرنے کیا تاکہ ہم اس کو جڑ کے ختم کریں اور ساتھ بکس آگے کہ تمام جتنے بھی ان لیگل افغانی یہاں پر ٹھہرے ہیں پاکستان میں ان کو ہم اب کوئی لحاظ کیے بغیر ان کو واپس کریں ہم نے بہت مہمان نوازی کر دی تاکہ یہ انٹیرم گورنمنٹ افغانستان کو پتہ چلے کہ ہم نے کتنی مہمان نوازی کی اور اب آپ اپنے مہمان واپس کریں تاکہ ہمارے ملک میں ٹھیک ہے بہت شکریہ برگیڈے ریٹائیڈ ہارس نواز سب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے